موسیقی اسلام علیکم سپیڈ نائنٹی ٹو نیوز کے ساتھ میں ہوں سیدہ مارزہ نیچ چلتے ہیں ہیڈ نائنس کی جانے صدر مملکت نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کر لیا صدر مملکت ڈاکٹر آئی فرمی نے جو رات کو شام پانچ بجے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کیا ہے اور مشترکہ اجلاس میں صدر مملکت خطاب بھی کریں گے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آئین کے آرٹیکل چپن ون اور چپن تھری کے تحت طلب کیا گیا ہے تاہیات ناہیلی کا آرٹیکلز باسٹھ ون ایف کالا قانون ہے چیل جسٹس فیصل وارڈا کے تاہیات ناہیلی کے خلاف دائقواز پر چیل جسٹس عمرتہ بندیال کی سائبرائی میں تین لکنی بینچ نے سماک کی وکیل وسیم سنجاد نے کہا کہ فیصل وارڈا نے دوہزار اٹھارہ میں انتخابات لڑے اور دو سال بعد ان کے غلط بیان حرفی پر ناہیلی کی تحقواز بھائی کورٹ میں دائل ہوئی چیل جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ الیکشن کمیشن کو غلط بیان حرفی پر تحقیقات کے اختیار حاصل ہے سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کی تاہیات ناہیلی کے حکم کو کلدن قرار دے بھی دے تو حقائق تو وہی رہیں گے الیکشن کمیشن نے فیصل وارڈا کیس میں حقائق کا درست جائزر لیا ہے وکیل فاروق ایچنائک کا کہنا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں واضح کہا ہے کہ فیصل وارڈا نے دھوری شہریت تفریم کی چیل جسٹس نے کہا کہ اس کیس میں سوال بس یہ ہے کہ الیکشن کمیشن تاہیات ناہیلی کا حکم دے سکتا ہے یا نہیں چیل جسٹس پاکستان کیس کو تفصیل سے سنیں گے وقت کی کمی کے باعث کیس کی سامات 6 اپتوبر تک ملتبی کر دی گئی لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر مریم نواز کو پاسپورٹ واپس مل گیا پاکستان مسلمی قنون کی رہنمہ اور نائب صدم مریم نواز اپنا پاسپورٹ لینے لاہور ہائی کورٹ پہنچی جہاں انہوں نے ریجسٹرائی کے کمرے سے اپنا پاسپورٹ حصول کیا مریم نواز نے پاسپورٹ واپسی کے لیے دستاویزات پر دستخت کیے جس کے بعد وہ میڈیا سے گفتگو کیے بغیر عدالت سے روانہ ہو گئیں یاد رہے کہ مریم نواز نے پاسپورٹ واپسی کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا جس پر عدالت ان کی پاسپورٹ واپسی کی درخواست منبول کی تھی لاہور ہائی کورٹ نے ڈیپٹی ریجسٹرائی جنریشن کو تصدیق کے عمل مکمل کہے کے پاسپورٹ واپس کرنے کا حکم دیا تھا استفعوں کے معاملے پر غیر قانونی رویہ اختیار کیا گیا ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے اس نحابات میں پریس کانفرنس کرتے ہو جنرل شیکرٹی تحریک انصاف اس نحابات کا کہنا تھا کہ ملک کی جمہوریت میں صرف سیاستانوں کا کردار نہیں ہے آرڈیو لیکس سے حکومت کو نقصان اور پی ٹی آئی کو فائدہ ہوا ہے ہماری لیکس میں ثابت ہوا عمران خان جو بند کمرے میں کہتے ہیں وہ سچ ہے پی ٹی آئی رینوما نے کہا کہ آرڈیو لیکس کا چرچہ ہے ہماری بات بھی اس سے جڑی ہوئی ہے آرڈیو لیکس میں وزیر آزم شہباز شریف اور ان کی کابینہ کی باتیں ہیں وزیر آزم اور کابینہ آرڈیو لیکس استفعوں سے متعلق باتیں کر رہے ہیں ہم یہاں کیوں پہنچے استفعے کیسے ہوئے سب آرڈیو لیکس میں موجود ہے ضمیروں کی بولی لگا کر لوگوں کا ووڈ خریدہ گیا قومی سلامتی کمیٹی دو بار کہتی ہے کہ مداخلت ہو رہی ہے عمران خان نے بھی کابینہ مداخلت کی بات کی دو دن بعد کے بعد استفعے کا فیصلہ ہوا استفعہ دیا جاتا ہے جس کے بعد سپیکر نے نوٹیفکیشن جاری کیا سابق وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائیں گے کیونکہ آرڈیو لیکس میں واضح ہے کہ الیکشن کمیشن کیسے فائمائش پر کام کرتا ہے کئی بار کہہ چکے ہیں کہ الیکشن کمیشن پی ڈی ایم کا حریف بن چکا ہے ایک دن ایک ہی طریقے سے ایک سو تیس افراد نے استفعہ دیئے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک استفعہ کا قبول ہو جانا اور ایک کا نہیں الیکشن کمیشن صوبائی حکومت کے ہاتھوں یا غمال بنا ہوا ہے حافظ نائم الرحمان امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نائم الرحمان نے پریس کانفرنس کرتا ہی کہا کہ کراچی کا جو حال کیا گیا ہے اس کے ذمہ داروں کے خلاف آواز بلند کریں اور جماعت اسلامی کراچی کے مسائل پر خاموش نہیں رہے گی انہوں نے کہا کہ پیپرس پارٹی کی عامرانہ رویہ نے شہریوں کو نقصان پہنچایا ہے اور پیپرس پارٹی سلام متعصیم کی آر لے کر بلدیات انتخابات مرتبی کرانا چاہتے گیا حافظ نائم الرحمان نے کہا کہ انتخابات مرتبی کرنے کے لیے پولس کے ذریعے خط لکھوایا اور محکمہ داخلہ سے الیکشن کمیشن کو خط لکھوایا الیکشن کمیشن صوبائی حکومتوں کے ہاتھ یا غمال بنا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ پیپرس پارٹی ایم پو ایم کو ملی بغت سے انتخابات سے بھاگ رہی ہے ہمیں ریکارڈ چاہیے کہ کراچی پولس کے کتنے اہلکارو کوندروں سندھ کہاں تائنات کیا گیا روپے کے مقابلے میں ڈالر مزید سستہ گزشتہ روز کاروباری ہفتے کے آغاز پر بھی انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر کی قدر میں کمی دیکھی گئی اور کاروبار کی اخترام پر ڈالر ایک روپے سولہ پیسے سستہ ہو کر دو سو ستائیس روپے انتیس پیسے پر بند ہوا آج منگل کے روز بھی کاروبار کے آغاز پر روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں کمی دیکھی جا رہی ہے اور ڈالر اب تک ایک روپے انہاسی پیسے سستہ ہوا ہے انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت دو سو پچیس روپے پچاس پیسے ہو گئی ہے دوسری جانب اوپن مارکٹ میں ڈالر کی چلتے پیسے سستہ ہو کر دو سو انتیس روپے پچیس پیسے کا ہو گیا ہے فیل ورک نیوز سٹوڈیو سے اتنا ہی مزید قبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سپیڈ نائنٹی ٹو نیوز